میں نے یہ کہا کہ قرآن جس کو مسلمان سمویدھان سے بھی اوپر مانتا ہے اس قرآن کی چوبیس آیتیں جسٹس زیڈس لوہات جو بھارت کا ایک مجسٹیٹ تھا جسٹس تھا اس نے کہا یہ ریکارڈ پہ ہے اکتیس جولائی نائنٹین ایٹی سکس میں انہوں نے کہا کہ قرآن شریف میں چوبیس ایسی آیتیں ہیں جو اپنے فیلو سٹیزن اس دیش میں ناستک آستک مورتی پوجکوں کو ہتیا کرنے کا آدھیج دیتی ہیں اگر یہ نہیں ہٹ آئی گئی تو بھارت میں کیا دنیا میں کبھی شانتی نہیں ہو سکتی میں اس جسٹس کی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں اگر اس کو کوئی ہیٹ سپیس سمجھتا ہے تو جسٹس زیڈس لوہات پہ مرنوں پرانت مخدمہ چلنا چاہیے میں نے کبھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کو مار کر کے پرنٹ چھڑائے جائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سمپل آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان بھارت کی سپریم کورٹ کو نہیں مانے گا اگر برہم مل کر سپریم کورٹ کو نہیں مانے گا تو میں بھی یہ کہوں گا کہ آپ کون ہوتے ہیں سپریم کورٹ کو نہ ماننے والے اگر سپریم کورٹ ہے بھارت کا انسٹیوشن ہے تو آپ کو ماننا ہوگا آپ اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں فیصلہ میرے حق میں نہیں آیا تو میں ناراض ہوں لیکن فیصلہ اگر یاکوب مینن پہ آئے گا سزائے موت کا آئے گا تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ یاکوب مینن کی جوڈیشل مرڈر ہوا ہے پھر تو ہر آدمی اس دیش میں ہر گھنڈا کہہ گا کہ مجھے جاتی کے نام پہ مارا گیا میں یادت تھا اس لئے مارا گیا مجھے بنیاد اٹھاکور تھا تو جوڈیشلی کا پھر مطلب کیا ہوا تو یاکوب مینن کی فانسی مسلمان کی فانسی ہے یاکوب مینن کی فانسی جوڈیشل موت ہے اور اخلاق ایک آدمی گازی آباد میں اسے بھیڑ مارتی ہے میں نے بار بار یہ کہا وہ بھیڑ نے جسٹیفائی کام نہیں کیا غلط ہے لیکن ایک آدمی کا مرنا تو اس دیش میں موب لنچنگ ہوتی ہے اخبار چھاپتے ہیں میڈیا چھاپتا ہے سپریم کورٹ بھی کہتی ہے we are not ready to accept لنچستان in India لیکن یہی سپریم کورٹ ہے یہی بھارت ہے اور انزیب اور بابر کے زمانے کی بات نہیں کرتا میں پوچھنا چاہتا ہوں دھائی ہزار کشمیری ہندو پندتوں کو ان کے ساتھی پڑوسی مسلمانوں نے ان کی اوجہ اور پدتی کے کارل مرا پانچ لاکھ کشمیری ہندو پندت دلی کے اندر آئی این اے مارکٹ کے باہر جگہ جگہ فٹپات پہ آج سگریٹ و بیڑی بیشتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے ددس اکڑ میں مکان تھے ددس بارہ بارہ کمروں کے ان کے مکان تھے انہوں نے آج تک کسی مسلمان کو گالی تک نہیں دی اونچے شبدوں میں نہیں بولے کشمیری ہندو پندتوں کا سب سے دانشور آدمی سب سے بددجیوی آدمی اسے جب اٹھا کے باہر لائے اور چاکو سے دونوں اس کی آنکھیں باہر نکالی اور جب یہاں گولی ماری تو بیٹا کھڑا ہوا تھا دلی میں رہتا ہے دو دن بعد لوگوں نے کہا کہ یہ کر کیا رہے تھے جا کے دیکھا تو ان کی ٹیبل پر قرآن مجید کھلا ہوا رکھا تھا اور وہ اس کا کشمیری میں ٹرانسلیشن کر رہے تھے اگر یہ کہنا ہیٹ سپیچ ہے تو میں اسے ایک نہیں کروڑوں بار کہوں گا ہزاروں لاکھوں بار کہوں گا